بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی تیسٹی و مزدار قسم کی رسپی شائع کر رہی ہوں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے یہ میں نے بغیر ڈیپے والے مسالے کے تیار کی ہے اس کو بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیے ہوں گی گوشت 400 سے 420 کرام میں نے یہاں بچھرے کا گوشت استعمال کیا ہے آپ مطل اور چکن کا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاس ٹرماتر ایک بھڑے سائز کی جیسے باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں دہیں 5 ٹیبل سپون ہزدی پوڈر 140 سپون سرخ میر پوڈر 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون کوریانڈر پوڈر 1 ٹی سپون سفیر زیرہ 1 ٹی سپون پیسا ہوا ادرک 1 ٹی سپون پیسی ہوئی لسن وانن 1.5 ٹی سپون جائفر پوڈر 140 سپون جاویتری ایک انچ کیا پیس لے لیں دارچینی کا ٹکڑا 3 انچ کا ہافر بادیان کا پھول ثابت کالی میرے 10 عدد سبز لائچی 2 عدد لونگ 4 عدد بے لیفز ایک سے دو جو کہ میں دکھانا بھول گی تھی کالی میرے پوڈر 1 ٹی سپون سبز میرے 3 عدد یا ہز پیز آئی کا سبز آنیا 4 سے 5 ٹی سپون نمک ہز پیز آئی کا یا ہاف ٹی سپون بادام 10 سے 12 جسے گرم پانی میں بھگھولیں اس کے جھلکے اتار لیں آئیل یا گھی 1 تھرڈ کپ آئیل کی کونٹیٹی آپ کامیاز زیادہ بھی کر سکتے ہیں پر ایک لمبائی کے روح کٹی ہوئی ادھر 1 ٹی سپون پانی دو گلاس یا ہز پہ ضرورت دیکھتی یہ ککر میں سب سے پہلے آئیل ڈال لیا ہے اور آئیل ڈالنے کے بعد پیاز شامل کر دی ہوں پیازوں کو میڈیم ہیٹ پر میں نے براؤن کر لیا ہے براؤن کرنے کے بعد اسے پیپر ٹاول پر نکال لیا ہے کھڑے مسائلیں شامل کر کے ایک منٹ تک فائر کرنے کے بعد اس میں گوش ڈال لیا ہے اور گوش کا رنگ چینج ہونے تک 3 سے 4 منٹ تک پکایا ہے اب اس میں ادھر کلسن اور سفیزیاں شامل کر کے 2 سے 3 منٹ تک اچھی طرح بھون لیا ہے جوویتری جائیفل پورڈر دھنیا پورڈر سرخ میرچ پورڈر چلی فلیکس ہلڈی پورڈر ڈال کے ایک منٹ تک بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد ٹوماٹر شامل کر دیا ہے اور ٹوماٹروں کو نرم ہونے تک پکا لیا ہے دو سبز میرچ کو کاٹ کر اس میں میں نے اب ڈال دیا ہے ایک سبز میرچ میں آخر پر اسمیال کروں گی حسبے ذائقہ نمک اور فرائی کی ہوئے پیاج ڈال کے اچھے سے میں نے مکس کیا ہے اور مکس کرنے کے بعد تقریباً ایک کب کے قریب پانی شامل کر دیا ہے اور پھر سے دوبارہ مکس کیا ہے اب میں پریشر کوکر کا ڈھککن لگا کے دس سے پندہ منٹ کے لیے درمیانی آج پر پکا لوں گی تاکہ گوش نائنٹی پرسن تک گل جائے یہاں گوش تقریباً نائنٹی پرسن گل چکا ہے اب اس میں میں نے دہی کو پھینٹ کر ڈال لیا ہے اور ساتھ ہی کالی میرچ پورڈر شامل کر دیا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اسے میں اتنا پکاؤں گی کہ اس میں سے آئل سپرٹ ہو جائے یہاں میں نے گوش کی اچھی طرح بنائی کر دی ہے اب اس میں میں نے بادام شامل کر دی ہے بادام شامل کر کے تقریباً ایک منٹ تک اچھی طرح اس میں مکس کر لوں گی کورما کی گریوی بنانے کے لیے اس میں تقریباً ہاف کف سے تھوڑا سوزادہ پانی میں نے شامل کر دیا ہے یہ آپ اٹھ پینٹ کرتا ہے کہ آپ کورما کی گریوی کتنی پساند کرتے ہیں آپ اسی مگدہ سے پانی ڈال لیجئے گا اب اسے ڈھک کر میں تقریباً ہلکی آنٹ پہ پانس سے دیس منٹ کے لیے پکا لوں گی تاکہ جتنا بھی آئل ہے وہ اوپر آجائے کورما پرفیکٹلی تیار ہے یہاں اب اس پہ میں سبز دھنیا پری کٹی ہوئی ادھرک سبز ملے جال کے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد چلحہ بان کر دوں گی اور اسے ڈی شاوٹ کر لوں گی مزدہ سا کورما تیار ہے اس کا ذائقہ بلکل ایسا تیار ہوگا جیسے آپ شادی پہ کورما کھاتے ہیں آپ اسے گھرمہ گھرم نان روٹی کے ساتھ سرب کھا سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنے مہمانوں کے لیے اس ریسپی سے کورما ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اور ریسپی لے کر آنگی تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ